میرے لسنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا چاندی کی انگوٹھی کی اوپر سونے کا یا سٹیل کا یا کسی اور دھات کا کوٹ کر کے یا پالیش یا پانی جڑھا کر پہنا مرد کو جائز ہے یا نہیں اس کے بارے میرے انمائی فرما سونے کا پانی چاندی کی انگوٹھی وہ چڑھا ہوا عوام پہننے تو پہن سکتے ہیں علماء بچے ہیں اس سے کہ لوگ پھر اس کو سونے کی انگوٹھی کا جواز بنا لیں گے تو مرد کے لیے اگر چاندی کی انگوٹھی پہننی ہے تو وہ جائز والی سارے چار ماشا چاندی سے کم وزن ہو ایک نگ ہو اس میں وہ نگ شرط ہے وہی انگوٹھی پہنے ایک نگ والی ایک سے زیادہ بھی نہیں تو بیسے اب یہتنا سونے کا پانی رائی نہیں ہے تو چاندی کی انگوٹھی بھی یہ مذہبی لوگ یہ سمجھ کر پہنتے ہوں گے ہر طرح کی چاندی کی انگوٹھی پہن لیتے ہوں گے بہت لوگ کہ یہ جائز ہے ہر طرح کی جائز نہیں ہے ورنہ سونے کے پانی والی شد رائی جنہی ہے اب تو لوگ وہ پہنتے ہیں آرٹیفیشل انگوٹھیاں اور وہ بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے آرٹیفیشل دات کی انگوٹھیاں میٹل کی انگوٹھیاں جو جائز انگوٹھی ہے اس کی پہننے کی بھی فضیلت نہیں ہے فضیلت ہوتی تو میں حاصل کرتا رہتا بچنا ہی بہتر ہے اس سے صرف وہ جائز انگوٹھی بھی جس سے مور لگانے کی ضرورت ہو اس کے لیے سنت ہے جیسے مفتی اگر مور لگائیں تو اس کے لیے سنت ہے نگی نہ یہاں ہو وہ یوں مور لگا دے قاضی مننگ جج وہ مور لگاتے ہیں اگر انگوٹھی سے تو اس کے لیے سنت ہے کہ اس سے یوں مور لگائیں تو اب یہ کہیں دیکھا نہیں ہے کہ کوئی مفتی صاحب یا کوئی قاضی صاحب اس سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ نہیں ہے نہیں کرتے تو گناہ گار بھی نہیں ہے اب ایک سے ایک سٹیمپ آگئی ہیں وہ لگائی تھپا مارا آسان ہوتا ہے تو یہ چل رہی ہے تو اسی صورت میں یہ کہے قاضی یا مفتی صاحب کے لیے بھی وہ انگوٹھی جو جائز ہے جائز تو آئی پہننا بہتر نہیں ہے جبکہ مور والی نہیں ہے وہ اسی جو سے لوگوں میں رائی جائے اور طرح طرح کی لوگ تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ اس کا تعویز ہے تو اس میں اس کا تعویز ہے وہ بول رہتے ہیں انگوٹھی ابھی کر رہی ہوتی ہیں میں فتوے مسئلے انہی کے بیان کر رہا ہوں جن کے طرف تعویز منصوب کیے جاتے ہیں موسیقی